چپلی کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ ہم نے لے لی ہے ایک کلو اس میں 25% فیٹ کیمہ میں ہے کبابوں کے لیے آپ جب بھی کیمہ لیں اس میں 75% صاف گوشت اور 25% تک اس میں فیٹ ہونی چاہیے اسی طرح آپ کے کبابوں کا فلیور بہت اچھا آئے گا سب سے پہلے ہم اپنے پیاس ٹماتر ہری مرچیں ہرا دھنیا اس کے علاوہ پودینہ لسن ادرگ ان کو کاٹ لیتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو سب سے پہلے ہم کاٹتے ہیں اپنے ٹماتر اور پیاس ہری پیاس ہری پیاس سب سے پہلے ہم نے دھو لیا تھا اور اب میں اس کو کاٹ رہی ہوں پیاس کٹ چکی ہے اس کو بھی آئٹ کر لیتے ہیں اپنے کیمہ میں اب ہم اپنے ٹماتر تین ادر ٹماتر لیں ہیں ٹماتر کاٹ لیتے ہیں ٹماتر کاٹ گئے ہیں اب ٹماتر ایڈ کرتی ہوں دو ادر ہری مرچیں کاٹ لیتے ہیں اور ان کو بھی آئٹ کر لیتے ہیں ہری مرچیں کاٹ گئے ہیں اب یہ شامل کرتے ہیں اپنے باقی کے مسائلے میں اب میں کاٹنے لگی ہوں ہرا دھنیا اور پودینہ دھنیا اور پودینہ کٹ گیا ہے پودینہ میں نے لیا تھا تھوڑی سی پتیاں نہیں تھی تقریباً یہ دو کھانے کے چمچ بن جاتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے کاٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو بھی آئٹ کرتے ہیں اب لے لیا ہے میں نے لسن اور ادرک ان کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں ان کا ایک پیسٹ بنا لیتی ہوں اور وہ آئٹ کرتے ہیں کیمے کو میں نے تھوڑا سا اور مکسی میں پیس لیا ہے یا چوپر میں ڈال کے آپ تھوڑا سا اس کو اور چوپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آدھا ٹی سپون اجوائن اور دو ٹیبل سپون بڑے چمچ خوشک دھنیا کے میں کوٹ کر اس میں ایڈ کروں گی بہت زیادہ نہیں پیسنا بس ہلکا سا اس کو تو گرائنڈر میں ہلکا سا آپ گرائنڈ کریں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شیپ دو ٹیبل سپون خوشک دھنیا کے اور ہاف ٹی سپون اجوائن کا میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اب میں اس کو اپنے کیمے والے مسالے میں شامل کرتی ہوں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے جائے ویدری کا پیسا ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے مسالے جائیں گے اس میں بھونا کٹا ہوا زیرہ میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں جیلی پھیکس کی ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون مرچوں کی ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کی ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ پسا ہوا گرہ مسالہ چلیے ان سب چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹی بل سپون اس میں بیسن کا ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں بیسن بھی ڈال لیا ہے اور اب تھوڑا سا انار دانے کا پاودر ہاف ٹی سپون آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور اب ان سب چیزوں کو میں مکس کرتی ہوں نمک میں نے آدھی ٹی سپون اور ایڈ کر لیا تھا کیونکہ نمک میرا کام تھا آپ بھی نمک چیک کر لیا کریں نمک میرچ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے ایک چھوٹا سا کباب بنا کے آپ پہلے چیک کر لیجئے گا اگر اس میں آپ کو کسی چیز کی نمک یا میرچ کی کمی بیشی لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر لیں میں نے کیونکہ اس میں جلی فلیکس بھی ڈالیا ہے کاری میرچیں بھی ڈالی ہیں لال میرچ کا پاودر بھی ڈالیا ہے تو اس لیے پھر آپ اس حساب سے اپنے میرچوں کا تھوڑا حساب رکھ لیں کیمہ میرے پاس ایک کلو تھا یہ اس حساب سے چیزیں میں نے ساری ایڈ کی ہیں نمک میں نے ایک چھوٹی ٹیسپون ڈالی تھی اور میں اب ایک کباب چھوٹا سا بنا کے پہلے چیک کر لوں گی نمک اس میں ورنہ اگر اور ضرورت پڑی تو ایڈ کر لوں گی بہت اچھے سے آپ نے اپنے پیمے کو مکس کرنا ہے چپل کباب کی یہی ایک ٹیپ پیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے دس منٹ کا ریس ضرور دینا چاہیے کیمے کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کا ریس دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے کباب بنانا شروع کرتے ہیں پین میں آئل منن ڈال دی ہے آئل گرم ہو رہا ہے اب میں ایک چھوٹا سا کباب بناوں گی پہلے اور چیک کروں گی کہ کبابوں میں نمک صحیح ہے یا نہیں میڈیم رکھنے میں فلیم کو بہت ہائی نہیں رکھنا کہ کباب فائل میں ڈالتے ہی جل جائیں میڈیم فلیم پہ آپ نے کوک کرتے ہیں کبابوں کو چلیے ہم نمک چھک لیں تو اس کے بعد ہم باقی سے سارے کباب ایچ کرتے ہیں اب کباب سارے ریڈی کر کے آپ پلیٹ میں رکھتے جائیں ایسے کباب آپ اپنی پسند کے مطابق لمبائی میں یا گولائی میں جس طرح بھی رکھنا چاہیں شیپ ان کی رکھ سکتے ہیں میں ان کو پہلے کچھ کباب لمبائی میں اور کچھ گولائی میں بناوں گی بچے روٹی میں رکھ کے کھاتے ہیں سلاد اور چٹین لگا کے ان کو ہماری طرح کھانا پسند نہیں ہے سیپریٹلی تو میں پھر بچوں کے لئے کچھ کباب لمبائی کی شیپ میں بنا لیتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے بناتی ہوں یہ دیکھیں شیپ آپ اپنی پسند سے کوئی بھی دے سکتے ہیں کبابوں کو ضروری نہیں کہ آپ گولائی میں ہی بنائیں ایسے یہ اب روٹی میں رکھنے کے لئے میں نے بنا لیا ہے اس طرح سے آپ اپنے سارے کبابوں کو ریڈی کر لیں اور پھر ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اوائل ہو چکا ہے ہمارا گرم اس میں ہمیں ایڈ کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے کباب تو ساتھ ساتھ جائے کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے آپ اپنے سارے کباب ایڈ کر دیں میڈیم ہیٹ پہ پکانا ہے ہائے فلیم میں ہی رکھنے ہی دھو منٹ ہو گئے ہیں مجھے کبابوں کو پہن میں ڈالے ہوئے اور میں چیک کرتی ہوں کہ یہ ایک سارے سے پک گئے ہیں کہ نہیں اب اس کو تھوڑا اور ٹائم چاہیے کبابوں کی سائد ہم نے چینج کر لیا ہے اب دو سے تین میں اس کی دوسری سائد بھی لے گی پکنے میں کبابوں کا سائز کافی بڑا رکھا تھا میں نے جب یہ پکتے ہیں تو تھوڑے سکڑ جاتے ہیں اب یہ سائز میں کافی چھوٹے ہو گئے ہیں اب بلکل یہ روڑی ہو چکے ہیں اور میں ان کو نکال رہی ہوں اسی طرح سے اپنے سارے کباب کھرائی کر لیتی ہوں دیکھیں جیسے جیسے کباب پکتے جاتے ہیں وہ سکڑتے جاتے ہیں تو اس حساب سے پہن میں بھی جگہ بنتی جاتی ہے ہم ساتھ ساتھ اپنے اور کباب پہن میں ایج کرتے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں ہیں پہلے تین کبابوں کی جگہ تھی جب وہ ایک سائیڈ سے پکتے تھوڑے سو کڑ گئے تو میں نے اس میں ایک اور کباب ایج کر دیا اس طرح سے آپ کی مجھ سے تھوڑا تھوڑا کبابوں کو دبا بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو نکل رہا ہے وہ جلدی سے کچھ پوجائے بہت ہی مزیدار چپل کباب ریڈی ہیں اس کو آپ پودینے کی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار کباب بنے ہیں اللہ کرے آپ کے بھی کباب بہت تیسٹی بنے ہیں ہماری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری لوگ ہیں اور کھانے میں اس سے زیادہ تیسٹی ہیں اب ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ